ہلو فرنڈز این ویلکم ٹو گلوبل ڈیفنس آج کی اپیسوڈ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کیسے رشیہ اور چینہ جو ہے پوری دنیا کی جو گلوبل اکانومی ہے اس کے لیے ایک ثریٹ کرنے جا رہے ہیں اور یہ ورننگ دیئے ہے انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ یا آئی ایم ایف جس کو کہتے ہیں انہوں نے اور دنیا بھر میں جو گروت فورکاسٹ ہیں ایکنومک گروت جو ہیں وہ ریڈیوز ہونے والی ہیں کم ہونے والی ہیں اور سپیشلی یوکرین وار کے بعد جو ہے ہمیں نظر آئے گا کہ دنیا بھر میں جو ایک کانسپت تھا ہمارے بس گلوبلائزیشن کا جس میں ایکانومیز جو ہیں وہاپس میں انٹیگریٹڈ تھی انٹرڈیپنڈنٹ تھی اور پوری دنیا میں جو بزنسز تھے وہ فلورش ہو رہے تھے اور ایک انڈیپنڈنس تھی دنیا بھر کی ملٹی نیشنلز کو کہ وہ دنیا میں کہیں پر بھی جا کے اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتی ہیں تو یہ جو گلوبلائزیشن اور فری مومنٹ آف پیپل ہے اور ایکانومیز ہے یہ اب ہمیں ختم ہوتا نظر آ رہا ہے کیونکہ دنیا اس وقت ایک بہت بڑے رسک کے اندر ہے جس میں دو ایکنومک بلوک بننے جا رہے ہیں اور اس کو جس طرح ارتکوک کی ہم ٹرمنالوجی یوز کرتے ہیں کہ ٹکٹونک پلیٹس جو ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں اور اسی طرح ایک ایک ایکنومک جو ہے وہ بہت بڑا ایک آپ کہہ سکتے ہو کہ شفٹ آنے والا ہے اور اس سے گلوبلائزیشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی تو آئی ایم ایف کی وارننگ جو ہے یہ تب ایسے ٹائم ہمیں سابنے آئیے جو رشن یوکرین کانفلکٹ جو ہے وہ چل رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے ایم ایف کا کہنا ہے کہ جو ایکنومک گروت ہے وہ ریڈیوز ہونے جا رہی ہے پوری دنیا میں اگر ہم دنیا کے میجر ایکنومیز کی بات کریں تو اس میں بریڈش رشیہ چائنا اور امریکہ کی جو ایکنومک گروت ہے وہ اس سے ایفیکٹ ہوگی تو آلریڈی جو ہے اگر ہم بریڈش ایکنومک گروت کی بات کریں تو وہ بھی ریڈیوز ہونا شروع ہوئی ہے لیکن جو ہے اس کمپیر� جو کہ میجر ایکانومیز ہیں یورپ کے اندر اس کے مقابلے میں پھر بھی جو بریٹن کی ایکانومی ہے اس کی فورکاسٹ ڈاؤن گریٹ کے لحاظ سے ابھی بھی بہتر ہے وہ پھر بھی تھوڑا بہت ایکسپینٹ کریں گے اس کمپیر ٹو انکم کنٹریز کے مقابلے میں تو اگر ہم بات کریں تو یہاں پر کچھ فیئرز ہیں کہ چائنا اور رشیہ جو ہے وہ ایک نیا فائننشل سسٹم جو ہے وہ کریئٹ کرنے جا رہے ہیں جو ویسٹ کے فائننشل سسٹم کو رائیول کرے گا کیونکہ بہت زیادہ ٹاف سینکشنز لگا دی گئی ہیں موسکو کے اوپر اور ویسٹ نے جو ہے وہ آلیڈی رشیان بینکس کے اوپر جو ہے ایک بین لگا دیا کہ وہ صرف گلوبل پیمنٹ سسٹم کو یوز نہیں کر سکتے تو چائنا کی جو یونین پیس سسٹم ہے اس نے موسکو کی ہلپ کی ہے سپیشلی جب ویزا اور ماسٹر کارٹ نے اپنے آپریشنز جو ہیں وہ رشیہ کے اندر جو ہے وہ سسپنڈ کر دیا تو آئی ایم ایف کے جو چیف ایکانومسٹ ہے ان کا کہنا تھا کہ اس جنگ کی وجہ سے جو ریسک ہے وہ انکریز ہوتا جا رہا ہے کہ ورلڈ ایکانومی جو ہے وہ بریک ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گی اور اس میں جیو پولیٹکس بلوکس بننے شروع ہو جائیں گے جہاں پہ ہر بلوک کے اندر ایک ڈیفرنٹ ٹیکنالوجی یوز کی جائے گی اور جو مورڈر سسٹم ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا اور جو ریزرف کرنسیز ہیں جو کی سب سے اپورٹنٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہوں گی تو جس طرح زمین کے اندر ڈیفرنٹ چینجز آتے ہیں اور ٹیکٹونک شفٹز آتے ہیں اسی طرح دنیا کے ایکانومیز کے اندر یہ ٹیکٹونک شفٹز آنے والے ہیں اور اس کے جو کونسیکنسز ہوں گے وہ بڑے میجر ہوں گے اور اس کے لیے ابھی سے جو ہے ایک میجر فریم ورک جو ہے وہ کریئٹ کرنا پڑے گا کیونکہ ایسا کبھی بھی لاست سیونٹی فائی ویئرز آف ہسٹری میں نہیں ہوا ایک گلوبلائزیشن کی کہ ایکنومک ریلیشن اس حد تک خلاب ہو جائے ہیں بٹوین میجر ایکانومیز تو آئی ایم ایف کا کہنا تھا کہ جو گلوبل گروت ہے وہ کافی حد تک ریڈیوس ہونے والی ہیں جو پریڈکشن تھی کہ سکس پرسنٹ جو ہے ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں انکریز جو آیا تھا تو اس سال اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ہے پریڈکشن ہے کہ دنیا کی جو گلوبل ایکانومیز ہے وہ سکس پرنٹ ون پرسنٹ کی بجائے اب ثری پنٹ سکس پرسنٹ پر انکریز ہوں گی تو اگر یہ دیکھا جائے تو یہ بڑی ورسننگ سیچویشن ہے جرمنی اٹلی اور ریشیا کی ایکانومیز کی اگر بات کی جائے تو اگر ہم یورپین ایکانومیز کی بات کریں تو جرمنی اٹلی اور ریشیا کی ایکانومیز جو ہیں وہ ڈاؤن گریڈ ہونے جا رہی ہیں ایکنومک فورکاسٹ رہے ہیں ان کی ریڈیوز ہوگی یہ جو شو کر رہی ہیں لیکن یوکی کی جو ایکانومی ہے اس کی گروہ انکریز ہونے والی یورو زون کے اندر تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یوکی کی ایکانومی جو ہے فیوچر میں وہ جرمنی فرانس اور اٹلی کے مقابلے میں زیادہ بہتر پرفارم کرے گی اب یہاں پر ہم بات کریں تو میجر ایکانومیز کی تو یہ کنڈیشن ہے یورپ کے اندر تو آئی ایم ایف کا کہنا تھا کہ ایو کنٹریز جو ہیں ان کو سب سے زیادہ سیکنڈ نمبر پر گلوبل جو گروہ ہے اس میں پرابلمز فیس کرنے پڑیں گے سپیشلی اگر ہم دیکھیں تو ریشن ایکانومی کو جو کہ ایکسپیکٹ کی جارہی ہے کہ اس کا سائز ایٹ پوائنٹ فائف پرسنٹ ریڈیوز ہونے جا رہا ہے بیکاوز آف دس وار ان یوکرین تو اس جنگ نے جو ہے وہ سپلائی شاکس پر کریئیٹ کی ہیں جس کی وجہ سے پوری گلوبل ایکانومیز جو ہے اب اس کے کونسیکنس فیس کرے گی تو جس طرح ایک سائزمک ویوز ہوتی ہیں اور اس کے ایفیکٹس جو ہیں وہ کافی دور تک دیکھے جاتے ہیں ایک ارت کو ایک آنے کے بعد تو اسی طرح ہی جو ہے جو کموڈیٹی مارکٹس ہیں ٹریڈ مارکٹس اور فائنینشل لینکیجز ہیں تو یہاں پر بھی ہمیں ایک ریلیشنشپ نظر آئے گا ریشن جو ہے بہت بڑا سپلائیر ہے آئل انڈ گیس اور میٹلز کا پریشیس میٹلز کا اور یوکرین جو ہے وہ ویٹ اور کون جو ہے وہ سپلائی کرتے ہیں تو دنیا بھر میں ہمیں سپلائی شاکس جو نظر آئیں گے وہ انرجی سیکٹر میں نظر آئیں گے اور فوڈ کی جو انڈسٹریز ہیں اور دنیا بھر میں جو فوڈ کرایسز ہیں وہ کریئیٹ ہوتا ہے نظر آ رہا ہے تو انرجی اور فوڈ کرایسز جو ہیں نیکس ٹو تو تھری یئرز دنیا کے اندر ایک شاک ویفز کریئٹ کریں گے so this was about today's بورٹکاسٹ i hope آج کی بورٹکاسٹ آپ کو پسند آئی ہوگی کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور انفارم کیجئے thank you for listening